اس تھے در نامچین اسکول کے باہر عویواوکوں کے ساتھ اسکول کے باہر پردشن کیا اور اسکول پرشاسن سے ملنے کا پریاس کیا پر اسکول پرشاسن نے بات کرنے سے منع کر دیا عویواوکوں اور ہندو کرلان مہا سوہ نے اسکول پر جورن فیس مانگنے کا عروب لگایا ہے جبکہ لوگ ڈاؤن کے چلتے سب کام بند تھے ایسے میں اسکول کو فیس کیسے دیں اسکول لگاتر میسج اور کال کر فیس مانگ رہے ہیں ساتھی مہنگی کتابیں بھی خریدنے کو کہہ رہے ہیں جو کتابیں باجار میں سستی مل جاتی ہیں انہیں مہنگی دی جا رہی ہے وہیں عویواوکوں نے اسکول پرشاسن سے بات کرنے کی کوشش کی تو گیٹ بند کر دیا جس کو لے کر آج ہندو کالران مہا سوہ نے عویواوکوں کے ساتھ مل کر پردشن کیا سوچت کیا جا رہا ہے کئی نہ کئی سکول کے اندر جو ہمارے پیرنٹس جو ہمارے بھارت دیس کے بجوابہ کے اپنے بچوں کو گروہ کھل میں بیجا کرتے تھے گروہ کھل کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ آپ کو ان بچوں کو بھارت کا بمیشے بنانا ہے آج سکھا کا استر کیول مافیا کے روپ میں ہو گیا ہے گفرسائی کے روپ میں کر دیا ہے آج جو ان کی کتابیں کو بھی آئیں وہ کسی دکان کو دی دی جاتی ہے سکول پوری آگرہ مہنگر کے اندر ایک دکان کو دی جاتی ہے دیکھا دے دیا جاتا ہے پھر روڑوں کے کمیشن کھائی جاتا ہے آج سیکھا کا استر اتنا گرا دیا ہے آج ہم لوگ سینک پول سکول کے سامنے ابھی بہاوکوں کے سنکھڑ ہیں پہلے ابھی بہاوکوں نے ریٹرن میں ہمیں لکھے دیا ہے کہ آج ہمارے بچے پریشان ہیں پڑھتاریت ہیں اسکول پرساسے سے کہیں نہ گئی وہ جبردست نفیس مانگ رہے ہیں